سلام عزیزوں جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہوتی اور میں نے گناہوں کی زندگی نہ گزاری ہوتی کاش کہ میں نیک بن جاتا اور میں اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی نہ کرتا تو جن گناہوں کے اوپر اس کو ندامت ہوتی ہے حسرت ہوتی ہے ان میں سے ایک گناہ کنجوس ہی ہے ان میں سے ایک گناہ ہے شونپن یعنی کنجوسی بخل اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون اٹھائیس میں پارے میں اسی طرح کے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ایک کنجوس اور بخیل آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے یہ آیت نمبر نو اور دس ہے اور گیارہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو من قبل قبل اس کے اینیاتیا احداکم الموتو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے یعنی موت کا وقت قریب آجانے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرو تو قبل اس کے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آجائے فیقولا پھر وہ کہنے لگے رب لولا خرطانی ایلا اجل قریب کہ اے میرے پرورزگار تو نے تھوڑی سے مجھے مولت کیوں نہ دی نہیں تھوڑی سے مجھے مولت دیتا مجھے زندگی دیتا فا اصدتا کا تو میں صدقہ خیرات کر لیتا اتنا مال میں نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اکاؤنٹ میں نے بھرے ہوئے ہیں کمیٹریاں ڈال ڈال کر اتنا میں نے سرمایہ جمع کیا ہوا ہے تو تیری راہ میں میں خرچ کرنا چاہتا تھا حالانکہ زندگی کے اندر کنجوس بنا رہا ایک ٹکا خرچ کر کے راضی نہیں تھا